سنجیو جی ہے ان دور سے سنجیو جی نمسکار سروین جی سے سوال پوچھئے اپنا جی نمسکار صاحب جی سر ایس پائیس جیٹ کا ایکچولی میں نے پچپن پہ لیا تھا بہت پہلے اس کو ایوریز کر کے فٹی ٹو پہ آیا ہے ابھی ایک ہجار سیر ہے میرے پاس سر اس میں چھ مہینہ دیکھ رہا ہوں میں تو کیا کر سکتے ہیں سر ابھی بہت جلد گیرہ ہے کل بتائیے ایوریز کرنے کے بعد بھی نیچے ہاں ایوریز کرنے کے بعد بھی نیچے لیکن کتنا تکڑا انہوں نے ایوریز کیا ہے کہ یہ بول رہے ہیں کہ ان کا سیدھا 32 روپے کا ایوریز آگیا ہے پوسیبل نہیں ہے میتمیٹکلی نہیں بیالیس کا ہے اچھا بیالیس روپے کا ایوریز بیالیس روپے کا ایوریز تو دیکھیں یہاں پہ تھوٹ یہی ہے کہ سٹاک تو کنٹینیسلی ڈاؤن ٹرینڈ میں ہی چلے جا رہا ہے اب اس کا آل ٹائم اگر ہم پیچھے جا کے لو دیکھیں تو اس کے آس پاس بھی کہیں آگیا ہے اس کے جسٹ انہی لیولز کے آس پاس ہے تو 31 کے آس پاس وہ لیولز آ رہے ہیں میرے ساب سے تو ان کو یہ رائے رہے گی جو انہوں نے ایوریز کونٹیٹی کی ہے جو انہوں نے لیٹس نیچے میں جو ایوریز کیے رہیں گے اس کونٹیٹی پر ان کا دیفنیٹلی سٹاپ لوس رہنا چاہیے تیس روپے کے نیچے کیونکہ کسی کونٹ سے تیس روپے کے نیچے گرتا ہے تو آئی ٹھنک جو نئی والی کونٹیٹی پر بھی لوس شروع ہو جائے گا بڑا تو آئی ٹھنک کونٹیٹی تھوڑی کم کر لیں تیس روپے کے نیچے اور جو پرانی کونٹیٹی اس میں تو کھڑی رہیں بٹ نئی والی کونٹیٹی پر 29.40 کا ایک سٹاپ لوس لگا لیں اس کے نیچے اگر بند آتا ہے تو میرے ساب سے تو نکل جائیں بہت ہی ویک سٹاک ہے فیلال کوئی جان جس کو بولتے نا کوئی جان بھی نہیں دیکھنی بھی فیلال گرتے ہی جا رہا ہے آجا ایک پریشان دینے سوال پوچھا ہے کہ آئی جیل میں وہ کیا ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ مارچ تک اچھال آئے گا دیکھیں سٹاک بہت بڑی ہے کنسولیڈیشن کر رہا ہے اور ویسے بھی ٹریڈنگ سٹاک تو ہے نہیں تو سلو رہتا ہے اپنے چالوں میں سلو رہتا ہے لیکن آپ لازت تین چار مہینے کا چارٹ دیکھیں پورا دو جار بائیس کا چارٹ دیکھیں گے تو اس کا وی ویب تقریباً چار سو چار سو دس کے آس پاس کا ہے اس کے اوپر فیلال چل رہا ہے تو آئی ٹھنگ ڈیفنیٹلی یہاں پہ کچھ اکیوملیشن چل رہا ہے ایک میڈیم ٹو لانگ ٹرم اور آزیوم یہی کر کے چلیں گے کہ بریک آؤٹ اوپر کا آنا چاہیے اور بریک آؤٹ کے لیولز کیا رہا ہیں گے تقریباً چار سو پچاس کے آس پاس وہ اس تار مجھے دیکھ رہا ہے فور فیپٹی کے اوپر گیا تو ایک بڑیا مومنٹم یہاں پہ ڈیولپ ہوتا ہوا دیکھے گا اور اس کیس میں مجھے لگتا ہے کہ چار سو پچھتہ چار سو اسی کے ٹارگیٹ بھی اوپر میں آئیں گے تو ڈیفنیٹلی ایک دس سے پندر پرسنٹ کی اپسائیڈ ہے یہاں سے تو ٹرےڈ میں بنے رہے اور میں یہ مان کے چلوں گا کہ کہیں ایک چار سو آٹھ روپے چالیس پیسے تھے سٹاپ لاؤز بھی منٹین کر کے چلے چار سو بہت ککلی گلوبل ہیلت دیکھ پائیں گے میدانتہ جو ابھی حال کے رسٹنگ ہیں سر بگدم بہت کم ڈیٹا ہے اس میں چھوڑ دیجے رہے ہیں اب ابھی اس لے کیونکہ ابھی ایک گھنٹے کے اندر وہ پانچے پرسنٹ روشل گیا ہے تو چھوڑ دیجے خیر اس کو تو یہ رائے بنتی ہے اس میں ایک سوال اور انہوں نے پتہ نہیں کیا سوال لکھا نہیں انہوں نے کھالی یہ پوچھا کہ ہم نے تین سو بائس پہ لیا کیا رہا ہے سوال نہیں دیجے آپ کا تو ہم لے نہیں پائیں گے سٹاپ نہیں معلوم ہے آج کے لئے سر بینجی اتنا ہی اور بہت اچھا لگا سٹوڈیو میں آیا آرے سر ہمیں بہت اچھا لگا اٹھائی آپ نے پیلی پنی اس میں ہمیں دیکھ رہا ہوں شیر بنا ہوا ہے شیر بھی منا ہے سر کوشش شیئی ہے کی بجار میں شیر بھی کھال ہے آٹرہ آزار بجار اول کر لے اور ہماری ایک سائٹ آ رہی ہے ٹریڈنگ پرائیڈ شیروں کے اوپر تو ہم وہ بھی کوشش کریں گے کون والے شیر کے اوپر بجار کے شیر بجار کے شیر ٹریڈنگ پرائیڈ شیر پہ آ رہی ہے بجار والے ببر شیر پہ ببر شیر پہ ان کی ویب سائٹ بھی دیکھئے گا چلے آج کے لئے فیلال اتنا ہی اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو سروین جی کی صلاح سے فائدہ ہوگا بتا دیں کہ منی کنٹرول پر دیئے گئے ویچار ایکسپرٹس کی اپنی نیجی ویچار ہوتے ہیں ویب سائٹ یا مینجمنٹ اس کے لئے اتردائی نہیں ہے یوزرز کو منی کنٹرول کی صلاح ہے کہ کوئی بھی نیویشن انڈلائی نیوی سے پہلے سرٹیفائیڈ ایکسپرٹ کی صلاح لیں